کذافی سٹیڈیم لاہور سے لیٹسٹ رینویشن اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت دن بعد آپ کوئی میجر ڈیولپمنٹ یا میجر اپڈیٹ جو ہے وہ میرے پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ان تمام تر تاخیر کی یا تمام تر ڈیلے کی معذرت امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام تر رینویشن اپڈیٹ جو ہیں وہ وقتاں فوقتاں مختلف چینل سے ملتی رہی ہوں گی خیر آج کی رینویشن اپڈیٹ میں ہم کذافی سٹیڈیم لاہور کے حوالے سے بات کریں گے جہاں بیسمنٹ بنانے کا کام بہت حد تک مکمل کر لیا گیا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیسمنٹ کے اندر جو کنکریٹ کی فیلنگ کا کام ہے یا گھڑے کو فیل کرنے کا جو کام ہے اور سب سے پہلے وہاں پر کنکریٹ کے جو بلوکس ہیں یا سریعہ ہے اس کو فیل کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب اس کے اوپر والی جو لیر ہے وہاں پر سیمنٹ کی فیلنگ کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تو یہ تمام تر بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے لیے بڑی مشینری بڑی ہیوی مشینری جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں تمام تر بڑے مکسر مشین مکسر ٹانکس جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو تمام تر رید بجری کو مکس کرنے کے بعد ان کو فیل کرنے کا جو کام ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کذافی سٹیڈیم لاہور کے حوالے سے یہ ہے کہ نہ صرف سٹیڈیم کا جو بیسمنٹ ہے وہ بن رہا ہے بلکہ سٹیڈیم کے اطراف میں ایک سپرک ٹانک بنایا جا رہا تھا بہت بڑی کھدائی کی گئی تھی بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر کام کیا جانا تھا تو وہاں پر بھی بہت تیزی سے کام جاری اور ساری ہے کذافی سٹیڈیم لاہور جس نے چیمپنز ٹرافی 2025 کے اہم میچز ہوسٹ کرنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ رافٹنگ اور شٹرنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد سریعہ لگایا گیا اور اب بیسمنٹ تقریباً ستر سے پچھتر پرشن جو ہے اس کا آور لے کہا سکتے ہیں آپ اسے آور لے کا جو کام ہے وہ مکمل کیا گیا ہے سریعہ کی بڑی تعداد کذافی سٹیڈیم لاہور کے اطراف میں موجود ہے اور اکثر لوگ کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا کل کذافی سٹیڈیم جایا جا سکتا ہے یا اس کے اطراف میں جو سڑکیں وہاں جایا جا سکتے تو بالکل ایسا نہیں ہے جناب آپ کذافی سٹیڈیم کے اطراف میں ہرگز نہیں جا سکتے چونکہ وہاں پہ کام اور کنسٹرکشن بہت بڑی تعداد میں چل رہی ہے تو یہ کذافی سٹیڈیم لاہور کے لیٹسٹ ویجولز ہیں جو آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں جہاں پر کام، رینویشن، اپگریڈیشن اور کنسٹرکشن کا بہت تیزی سے جاری ہے دوسرے جانے میں ایک اور میجر اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ریکارڈنگ رینویشن اور اپگریڈیشن آف جنرل انکلوئیرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کذافی سٹیڈیم کی مین بیلڈنگ کے ساتھ والے دونوں انکلوئیرز کو بھی توڑا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو میڈیا سینٹر اینڈ کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر موجود انکلوئیرز ہیں اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہے ان انکلوئیرز کو توڑنے کا کام بھی مکمل کیا گیا ہے جن انکلوئیرز میں کرسیاں ہیں ان کے کرسیوں کو اتار دیا گیا ہے کرسیاں اتارنے کے بعد ان انکلوئیرز کو توڑا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی میجر اپڈیٹ ہے دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ نے چکے اب سے کچھ دن پہلے راول پنڈی سٹیڈیم سے متعلق یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ پنڈی سٹیڈیم میں کام نہیں کروا رہے مزید رنویشن اور اپگریڈیشن کو تو شاید ایک یہ بہت بڑا اندیا ہے کہ کیا پنڈی سٹیڈیم کے میچز جو ہیں وہ شفٹ کر دیے جائیں گے کیا چیمپنز ٹروفی میں پنڈی کوئی میچز ہوسٹ کرے گا یا نہیں یہ بڑی میجر جو ہے وہ ایک خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ابھی یہ ایک developing story ہے you never know کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شاید جو چیمپنز ٹروفی کی میچز ہے وہ صرف دو وینیو پر ہوسٹ کرے ابھی تک یہ سپیکلیشن ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا سا رائیاں چل رہی ہیں چونکہ راول پنڈی میں کام روکا گیا ہے اور یہ کام جو ہے وہ چیمپنز ٹروفی کے بعد ہی اب شروع ہوگا اور اس کی کام روکنے کی میجر وجہ پاکستان انگلینڈ سیڈیز ہے پاکستان انگلینڈ سیڈیز کے میچز کیونکہ کیا سا رائیاں چل رہی تھیں کہ وہ پاکستان سے باہر شفٹ کیے جا رہے ہیں لہذا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہیں نہ کہیں sacrifice کرنا تھا اور انہوں نے sacrifice اس چیز پہ کیا کہ بھائی ہم کام نہیں کرواتے پنڈی میں وہ جو ٹیسٹ میچز ہیں انگلینڈ کے وہ پنڈی میں ہی ہوں گے پنڈی اور ملتان کے دو وینیوز فائنلائز کیے گئے ہیں تو اس سلسلے میں جناب ایک میجر اپ ڈیٹ یہی بن سکتی ہے کہ آپ most probably کراچی اور لاہور کو ہی دیکھیں کہ وہ چیمپنز ٹروفی کے میچز ہوسٹ کریں راول پنڈی شاید ان کو میچز کم دیے جائیں ہیں شاید راول پنڈی کا نام جو ہے ایسا ہوسٹ سٹی نکال ہی مکمل طور پر ہی نکال دیا جائے یہ چیز بھی جو ہے اور یہ development بھی جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے confirmation جیسی ہی آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کتنا تیزی سے جناب یہ کام چل رہا ہے کدافی سٹیڈیم لاہور کا اس کے اعتراف میں بڑی بڑی cranes بڑی بڑی machinery لگ بگ ایک سو پچاس سے دو سو بندوں پر مستمیل جو سٹاف ہے وہ کدافی سٹیڈیم لاہور کی رینویشن اور اپ گریڈیشن اور تمام تر construction کے معاملات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان ٹرکٹ کے حوالے سے major development ہے جناب انگلینڈ نے اکٹوبر میں ٹور کرنا ہے پاکستان کا آج کل چیمپنز کب چل رہا ہے فیصلہ باد میں بڑے اچھی اور بڑی exciting ٹرکٹ فیصلہ باد میں بھی دیکھی جارہی ہے اور دوسری جانب یہ کچھ تھوڑا ہم آپ کو نیٹی گریٹیز دکھاتے ہیں شٹرنگ کا سامان ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو سٹیل کی تمام تر چیزیں ہیں کدافی سٹیڈیم لاہور کے طرف میں جو کہ ایک بڑے پیمانے کی construction ہے جس میں government of Pakistan اور بہت بڑے stake holders جب بھی involved ہوتے ہیں تو آپ یہی expect کرتے ہیں کہ کام بڑی نویت پر بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اب یہ بہت important دیکھنا کہ یہ basement جس کو بنانے کا کام 70 پہ 75 فیصد مکمل کر لیا گیا ہے کیا یہ کام جو ہے وہ by the mid September یا by the end of September جو ہے وہ مکمل ہو پائے گا یا نہیں کیونکہ جو deadline دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ 30 سپتمبر تک آپ دیکھیں گے کہ basement کا کام مکمل ہو جائے گا یہ دیکھنا بہت important ہے کہ کیا واقعی 30 سپتمبر تک آپ renovation کا یا basement بننے کا کام مکمل ہوگا یا نہیں دوسری جانب arm employers general employers کو بھی توڑا جا رہا ہے ان کو بھی قریب لائے جائے گا action کے اور یہ پاکستان cricket board کا ایک بڑا major اقدام ہے جناب کہ وہ تمام تر stakeholders کو involve کر کے تمام تر بڑے stakeholders کو وہ چارے ہیں کہ champion's trophy مکمل طور پر پاکستان میں کروائی جائے اس کے حوالے سے latest renovation update ام نے کذافی stadium کی آپ کے ساتھ شیئر کی وقتن فوقتن کوشش کرتے ہیں جناب کہ پاکستان کے بڑے stadium کی major stadiums کی جو major renovation update وہ آپ کے لئے لے کر آئیں تاکہ لبھا بھا لبھا جو developing stories ہیں جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے V 아버س وے اللہ موسیقی موسیقی